موسیقی اسلام علیکم چیئے آج میں بنانے لگی ہوں چکن برگر چکن برگر بنانے کے لئے مجھے چاہیے ہوں گے یہ بنز چاہیے ہوں گے یہ لے لیں آپ جتنے آپ بنا رہے ہیں برگر اس کے حساب سے آپ برگر بنز لے لیں یہ میری ہوم میڈ چکن پیٹی ہے اس چکن پیٹی کی آپ ریسپی میری چینل پر جا کے چیک کر سکتے ہیں میں نے اس کو فریز کر کے رکھ دیا تھا تو اس کو میں بھی defrost کروں گے اور اس کے بعد اس کو ہلکا سا فرائے کریں گے تو یہ پیٹی تیار ہو جائے گی ساتھ ہی برگر پر لگانے کے لئے سلات کے پتے چاہیے ہوں گے چیز سلائسیس چاہیے ہوں گے ٹیمارٹر چاہیے ہوں گے کیومبر چاہیے ہوگا کیچپ مینیز چاہیے ہوگی یہ ہوگی برگر کے لئے چیزیں ٹھیک ہے اور جو برگر کی سوس میں آپ کو آج بنانا بتاؤں گی اس کے لئے مینیز ملی چاہیے ہوگی موسٹر سوس چاہیے ہوگی سویٹ چلی سوس چاہیے ہوگی کیچپ چاہیے ہوگا لیمن جوس اور بلیک پیپر تو چلے ان کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں اس کی سوس تیار کرلوں گی اس میں ڈالیں گے سویٹ چلی سوس موسٹر سوس کیچپ موسٹر سوس مینیز موسٹر سوس مینیز تو میں اتنی سوس بناوں کیونکہ ابھی اتنی سوس کی ضرورت ہے بلیک پیپر ڈالوں گی تھوڑا سا لیمن جوس ڈال دیں گے یہ لیمن جوس چلا گیا اس کو کرلیں گے اچھے سے مکس موسٹر سوس یہ دکھیں یہ ہوں گی ہماری برگر کے لیے سوس کتنا اچھا سا اس کا کلر اس کے اوپر آگئے اس کو لکھ دیتے ہیں ہم ایک سائی پہ اب ہم پنایا شروع کرتے ہیں اپنا برگر میں نے یہاں پہ دو پین لے لیا ہے ایک پین کے اندر میں نے تھوڑا سا آئل ڈال کے تو پیٹی کو میں نے فرائے کرنے کے لیے رکھا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا پین میں نے لے لیا ہے جس کے اندر میں بن جو ہیں ان کو ہلکا سا سیک لوں گی بن جو ہیں میں نے شارپ نائف سے میں میں نے اچھی طرح سے اس کو پروپرلی کاٹ لیا ہے بلکل بھی انڈالنس نہیں ہونا چاہیے برگر یہ دیکھیں میں نے اچھ طرح سے اس کو کاٹ لیا ہے اس کو ہم سیک لیں گے گھر کے بنے ہوئے برگر بہت اچھے تیار ہوتے ہیں ایزی بھی رہتا ہے تھوڑا سا کام تو آپ کو کرنا پڑتا ہے لیکن اٹلیس گھر کے اندر کی چیز آپ کو بنی ہوئی پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا کے چیزیں ڈالیں گے ہیلتھ کے لیے بھی اچھا ہے اس کو اچھی طرح سے سیک لیں گے ہلکا سا کلر آجے بانس کے اوپر برگر کو چیک کر لیتے ہیں برگر پہ اچھے سا طرح آگیا ہے ہم اس کو اتار لیں گے یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک سائے سے اس کو کوپ کر لیا اور اس کی سائے سے میں نے اس کو بلٹا دیا سائے چینج کر دیا میں نے اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل بھی نہیں ٹھوٹی ہے ٹھیکن پیٹل جو میری ہومیٹ جو میں نے بنائی تھی یہ بہت اچھی کیار ہوتی ہے اس کو بھی ہم کراس سے پانچ منٹ اور دیں گے اس کو مجھے فرائے کرنے کے لئے اور جو باقی اور فرائے کرنے ہوں وہ بھی کر لیں گے اور اس طرف میں نے بن ریڈی کر کے رکھ لیں دیکھ لیں ان کو زیادہ آپ نے براون نہیں کرنا ہے بلکل لائٹ سا کلر دینا ہے یہ ہمارے بن ریڈی ہو گیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چیکن کی پیٹی ہماری تیار ہو چکی بھی ہے باقی چیزیں بھی میں نے ساتھ میں رکھ لیں اب ہم اس کا برگر کو کمپلیٹ کرنا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں اس کے اندر لگاؤں گی مینیز ایک سائٹ پہ مینیز لگائیں اور دوسری سائٹ پہ دوسرے برگر پہ اس کے دوسرے پارٹ پہ ہم لگائیں گی کیچپ جتنی مینیز آپ لگانا چاہتے ہیں آپ کے مرضی ہے دوسری سائٹ پہ میں لگا دوں گی کیچپ یہ لگا دیا کیچپ ہم نے اب میں رکھوں گی اس کے اوپر چکن پیٹی اس کے اوپر جائے گا چیز کا ایک سلائس ٹھیک ہے کیکمبر ٹیمارٹر یہ رکھ دیں گے اب اس کے اوپر جو میں نے ساوس بنائی تھی وہ ساوس ٹال دیں گے جتنی آپ کو چاہیے اب اس کے اوپر ڈال لیں اب اس کے اوپر ڈال لیں بسکو کر دیں گے بند ہمارے برگر تیار ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے ایسے دوسرا بھی بنا لیں گے ٹھیک 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 برگر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بنا لیا ہے اس ریڈی میں اس کو سرونگ کیلئے نکال کے پھر میں آپ کو اس کی فائنل لکھ دکھاتی یہ رہی ہے ہمارے چکن برگر کی فائنل لکھ اسی طرح سے آپ اس ریسپی کو فالو کریں اور بتائیں کہ آپ کو کیسے لگی ہے یہ ریسپی میں نے اس کے ساتھ فرنچ فرائز بھی بنا لی ہے آپ میرے کونسلو کی جو ریسپی ہے وہ میرے چینل پر جا کے چیک کر سکتے ہیں یہ بھی بہت ایزی ریسپی ہے یہ ساتھ بنا لیں اور اس کے ساتھ اس کو سرف کریں تھانکس پر وچنگ در ویڈیو گیر 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 موسیقا